یعنی اس پہ پی پی سی کی دفعات لگیں گی آپ جیل تو جائیں گے لہٰذا جیل سے بچنے کے لیے وہ سہارا لے رہے ہیں الیکشن کمیشن آپ پاکستان کا بڑے احترام سے ہم الیکشن کمیشن سے کے پاس آئے ہیں کوئی ایک ویلڈ قانونی وجہ انہوں نے نہیں بیان کی وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ جناب دیکھ لیں کہ ہمارے ساتھ قانون کا مطابق پروسیڈ نہیں ہو رہا تو کیا جسٹس تارک محمود جہانگیری صاحب جو الیکشن ٹیبنل ہیں تو کیا الیکشن کمیشن ان کا کوئی اپلیٹ اتھارٹی تو نہیں ہے یعنی وہ جو فیصلہ وہاں ہونا ہے کیونکہ ابھی ہوا نہیں ہے وہ کیا اس کی اپیل یہ سنیں گے بہرحال یہ اپیل نہیں ہو سکتی ان کا ایک بھی ویلڈ گراؤنڈ نہیں ہے اور دوسری بات سب سے اہم بات یہ ہے کہ جو فیصلہ بھی وہاں انہوں نے کرنا ہے پچھلے دو مہینے سے دیکھیں ہماری پیٹیشن دو مہینے سے زائد عرصہ ہو گیا جمع ہے چھے مہینے کے اندر فیصلہ ہونا ہے اور سات دن کا ٹائم ہوتا ہے جواب جمع کرانے کا اور اگر یہ جواب سات دن میں نہیں دیں گے تو اگر یہ تاریخ مانگیں گے تو ڈے ٹوڈے ہیرنگ ہوگی اور پہلی دفعہ عدالت نے دو پانچ کی تاریخ کے بعد اٹھارہ دن دیئے ان کو اس کے بعد نہ جواب دیا نہ کاغذات لے کر آئے پھر دوسری مرتبہ ان کو نو دن دیئے بیس تاریخ سے ان کو انتیس تاریخ یعنی بیس ماہی سے انتیس تاریخ دے دی گئی پھر بھی جواب جمع نہیں کر آیا پھر پانچ تاریخ دے دی گئی اب فارم وہ اصل جھگڑا اور ڈسپیوٹ کیا ہے آپ کو یاد ہوگا اسی الیکشن کمیشن کے باہر آپ سارے میڈیا کے سامنے یہ تینوں ایم ایز آئے تھے سو کارڈ ایم ایم ای� ناجائز ایم ایم ای یہ کٹ پتلی ایم ای ایس ہیں اصل حقیقی نمائندیں ہم الیکٹور فارم فورٹی فائیو ہمارے پاس موجود ہیں ہم نے سارے پہلے دن جمع کرائے ہم نے کہا تھا ان کو انہوں نے یہاں آکر کہا یہاں ہمارے پاس فارم فورٹی فائیو آپ کو بتا ہے انہوں نے لہرائے تھے یہاں لاکرکے اور وہ ہمارے پاس بھی ویڈیو موجود ہے اور پچھلے تاریخوں پہ عدالت میں الیکشن ٹیپزل میں جا کر کہا کہ فارم تو ہمارے پاس ہے نہیں ہمارے پولنگ ایجنڈ نے لیے ہی نہیں اور ہم نے پچھلے چار مہینے سے ایک چیلنج دے رکھا ہے وہ یہ کہ آپ فارم فارٹی فائیو میڈیا کو دے دو فارم فارٹی فائیو اپنی ویب سائٹ پہ ڈال دو فارم فارٹی فائیو اپنے کسی فیس بک پہ ڈال دو ہم خود کمپیریزن کر لیں گے آپ کو گھبرات کس بات کیے گھبرات یہ ہے کہ جب ایک جرم انسان کرتا ہے تو اس کو چھپانے کے لیے سو جرم بھی کرنے پڑتے ہیں اور سو جھوٹ بھی بولنے پڑتے ہیں اور قانون میں یہ لکھا ہے کہ اگر یہ تاریخ لیں گے ڈے ٹو ڈے ہیرنگ ہوگی اور اس کے اوپر ایک لاکھ روپیہ جرمانہ ہوگا جو عدالت نے ان کو نہیں لگایا الیکشن ٹیپنل نے اس سب کچھ کے باوجود بس یہ چاہتے ہیں کسی طریقے سے یہ الیکشن ٹیپنل تبدیل ہو جائے اور پھر کہاں جائے اس کا کوئی ان کو نہیں پتا اور آگے کہاں جائے اسلام آباد کا کیس ہے ظاہرے الیکشن ٹیپنل اسلام آباد میں ہے کہ الیکشن اسلام آباد کے ہیں کسی گلی محلے کسی پولنگ سٹیشن کے کسی یونین کاؤنسل کے کسی آپ پولنگ ایجنٹ کو آپ اٹھا کے دیکھ لیں ان کے اپنے گھر والے کہتے ہیں کہ جناب ہمارے سے آ رہا ہوا ہے اور اپنے گھروں سے یہ لوگ آ رہے ہیں اور آخری بات نہ صرف یہ اپنے گھروں سے آ رہے ہیں ان کے ہر جو ان کے قریبی لوگ آئے ہوتے ہیں وہ بھی کہتے ہیں ہمیں بھی پتا ہے کہ جی آ رہے ہوئے ہیں لیکن ہم مجبوری میں آئے ہوتے ہیں اور فائنل اینڈ لاسٹ بات میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ اس جھوٹ کے نوٹیفیکشن سے جو آپ نے کلمہ کے نیچے کھڑے ہو کر اور اللہ کے پاک نام کے نیچے کھڑے ہو کر جو آپ نے حلف اٹھایا ہے چھوٹا حلف اٹھایا ہے یہ کبھی نہ اللہ آپ کو معاف کرے گا نہ یہ عوام معاف کرے گی جو حق کے حکمرانی عوام کا ہے آپ پیسے تو چلے جو چوری ہوتے تھے ہمارے ملک میں آپ نے لوگوں کے منڈیٹ اور ہوت پہ ڈاکہ ڈالا ہے جو ڈاکہ آپ کو عوام کبھی معاف نہیں کرے گی تینکیو بسم اللہ الرحمن الرحیم آج ہی جیسے آپ کو پتا ہے شہیب شہین صاحب نے سارا تفصیلی آپ کو ڈیٹیلز بتا دی ہیں سوری چیزیں اس میں میں ایڈ کر دوں جیسے آپ کو پتا ہے کہ انہوں نے چار تاریخ کو ایک درخواست دی تھی جو الیکشن کمیشنوں پاکستان میں دی جو ہم تینوں ایم این ایز حقیقی ایم این ایز این اے فورٹی سیکس فورٹی سیون اور فورٹی ایٹ کے جو ٹرابونل میں کیسے چل رہے ہیں جس میں یہ لوگ اپیئر ہوئے اور انہوں نے پھر جواب جمع کرے نہ فارم پورٹی فائب جمع کرے نہ کوٹ آرڈر کو کسی بھی جگہ دو میئی کا آرڈر اس کے بعد بیس میئی کا آرڈر اور پھر انہتیس اور تیس میئی کا آرڈر کسی بھی ایک فورم پہ انہوں نے تو اس پہ جو بیکشن سے ہونروریبل چیف جسٹر اسلام بات ہائی کو نے ریموو کر کے اس کو نمبرنگ کے لیے بھیجا نیچے اس کے لیے آفس میں کہ دوبارہ واپس ابھی آتی ہے تو ہم نے یہ ڈیسائیڈ کیا کہ ہم نے یہاں پر آرگومنٹ شروع ہے ہم نے جانا ہے اور یہاں پر جا کے آرگومنٹس کرنے ہیں وہ پرڈیشن ہم واپس آگے آرگومنٹس کریں گے لیکن پہلے ان یہاں کے بتائیں گے ای سی پی کو کہ آپ نے کس کپیسٹی میں یہ ایڈمیٹ کی ہے اور نوٹس کی ہے ٹریبونل چینج کی ون فیفٹی ون کی اپلیکیشن جبکہ کوئی انگریڈینٹ بھی اپلیکیشن کے اندر جو ایسا نہیں ہے جو لاک کے مطابق ہو اور جس کو فل فیل کیا جا سکے سو آج کمپریہنسف بیس ہوئی شویف شاہین صاحب کی طرف سے بھی میری طرف سے بھی آمر مسود مغل صاحب کی طرف سے بیس صبح کے لیے ای سی پی نے پیننگ کی لیکن حقیقت آپ دیکھیں آپ سب لوگ موجود تھے وہاں پر کہ سوائے اس کے کہ جج صاحب الیکشن ٹریبونل اسلامباد کا جلدی کر رہے ہیں اور ہم سے پیپرز مانگ رہے ہیں فارم فورٹی فائی مانگ رہے ہیں کہ لاؤ لاؤ جس کی اوپر انہوں نے ٹریبونل کے اندر اسلامباد آئی کورٹ میں آپ سب کے سامنے میڈیا کے سامنے کہ جی ہمارے پر سوائی نہیں آروں سے لے لیں ای سی پی سے لے لیں ایسے لوگ آج بیٹھے ہوئے ہیں اور میں ای سی پی کا شکر گزار ہوں کہ چلیں آپ نے اس بہنے چینوں کو باہر تو نکال لیا نا اب میں آپ لوگوں سے بھی یہ خواہش ضرور کروں گا کہ جی کم سے کم جائیں موجود ہوں گے در ان سے ضرور پوچھیں گے فارم فورٹی فائی کتن ہے جی آپ تو لے راتے تھے کیوں نہیں جمع کر آ رہے ہیں اس میں کونسا لمبہ ٹائم ہے یہ تو دودھ کا دودھ اور پانی کا پانی ہو جائے گا یہ تو ڈاکومنٹری ایویڈنس کی بات ہے آپ کبھی کہتے ہیں ایک جگہ اپلیکیشن دیتے ہیں کبھی دوسری جگہ دیتے ہیں جو اپلیکیشن یہاں انہوں نے دیا جی سی پی میں اس کے متعلق کسی قسم کا کوئی گراؤنڈ جو ہے وہ ویلیڈ نہیں ہے لوگ کے مطابق اور اس سے ریلیٹڈ کوئی اپلیکیشن ٹریبونل کے اندر پینڈنگ نہیں ہے سو انشاءاللہ اللہ نے چاہا تو یہ فیٹ بھی آ جائے گی اور ہم بھی چاہتے ہیں کہ الیکشن کمیشن نے ایک دوبار پھر کوئی فیصلہ دے ہمیں پر بتا چلیں اور آپ لوگوں بھی پتا چلیں کہ الٹی میٹنی حق کی جیت کیسے ہوتی ہے ہم نے آج آ کے یہاں پر گوڈ ویل جسچر میں ڈے فرسٹ کو کوئی کسی قسم میں لنگر آن کرنے کی کوشش نہیں کی آتے ہی ہم نے کہا جی ابھی آرگومنٹس کریں گے آپ کے سامنے ریکارڈ ہے منگوائیں اور فیصلہ کریں آپ کے بارے میں بھی پتا چلے گا ان کے بارے میں بھی پتا چلے گا چیزیں کھل چکی ہیں اس دن کی طرح روشن ہیں آیاں ہیں اور اب میں کہتا ہوں بکرے کی ماہ کب تک خیار منائے گی آخر فارم فورٹی فائف تو باہر آنے ہی پڑے گی بہت شکریہ ہمارے حقیقی ایم این اے این اے فورٹی سیکس سے آمر مسعود مغل صاحب آپ کے بات کریں میں مختصر سے بات کروں گا میں صرف اتنا کہنا چاہتا ہوں اسی جگہ پہ کھڑے ہوکے ان تینوں نجائز ایم این ایز نے آپ میڈیا کے سامنے ایسے فارم لے رہے تھے کہ ہمارے پاس فارم فورٹی فائف موجود ہیں اور ابھی ہمارے پاس امید ہے کہ وہ آئیں گے آپ کے پاس تو آپ کی یہ صحافتی ذمہ داری ہے آپ ان سے مانگیں کہ بھائی جو اس طرح دکھا رہے تھے کبھی کھول کے بھی دکھاؤ ایسے کہ یہ فارم فورٹی فائف ہمارے پاس موجود ہیں نہ آپ میڈیا کو دکھاتے ہو نہ عوام کو دکھاتے ہو نہ آپ ہائی کورٹ میں دکھاتے ہو نہ ٹریبنل میں دکھاتے ہو نہ ایشی پی میں دکھاتے ہو نہ آپ حلف اٹھاتے ہو تو ایسا نہ ہو کہ کسی دن شوقت بسرا کی طرح جس طرح وہ حقیقی معنوں میں جیتا ہوا ہے اور اجاز الحق اس سے نجائز طریقے پر جیت کے نجائز ایم این اے بنایا ہے تو وہ جا کے اس نے اجاز الحق کی باپ کی قبر پر کھڑے ہو کے اس کو چیلنج کیا تھا تو ان تینوں نجائز ایم این ایت کے والدین بھی فوت ہو چکے ہیں اللہ تعالیٰ ان کی بکشش اور مذکرت کرے لیکن کہ یہ احسان ہو کہ ہم تینوں بھی کھڑے ان کے والد کی قبر پر جا کے کھڑے ہو کے ان کو چیلنج کریں کہ لاو اللہ کے اپنا فارم فورٹی فائیو دکھاؤ تو ان کو شرم آنی چاہیے ان کو حیاء آنی چاہیے ان کو فارم فورٹی فائیو دکھانے پڑیں گے کب تک یہ اداروں کے پیچھے اور کب تک یہ نامعلوم لوگوں کے پیچھے چھپیں گے آخر ایک دن ان کو فارم فورٹی فائیو عوام کے سامنے لانے پڑیں گے اور یہ ثابت کرنا پڑے گا کہ تم ہم سے جیتے ہوئے ہو جو کہ یہ کبھی قیامت کی 31 تاریخ تک ثابت نہیں کر سکتے اور انشاءاللہ نہ صرف یہ دنیا میں ذریعہ رسوہ ہو رہے ہیں یہ آخرت میں بھی ذریعہ رسوہ ہوں گے اس لیے کہ انہوں نے قومی اسیملی کے اندر قرآن پاک کے حروف کے نیچے اللہ تعالیٰ کے ناموں کے نیچے کھڑے ہو کے جھوٹے جو حرف اٹھائیں ہیں ان کو دنیا میں بھی لانت پڑے گی اور ان کو آخرت میں بھی لانت پڑے گی شکریہ شاہد صاحب ایک سوال ہے الیکشن کمیشن اف پاکستان کا اس سارے معاملے میں گردار کس طرح آپ دیکھتے ہیں اچانک پیٹیشن آتی ہے اس کو لگا دیا جاتا ہے پھر ایک ہی دن میں فیصلہ آجاتا ہے اور آج سمات کیلئی مقرر ہو جاتی ہے آپ اگر میری الیکشن کمیشن سے لڑائی کرانا چاہتے ہیں تو وہ میں نہیں کرنا چاہتا کل تک کل تک میں پینڈنگ کر رہا ہوں اس لڑائی کو لیکن میں یہ سمجھتا ہوں کہ الیکشن کمیشن ایک پارٹی ہے اس پروسیڈنگز میں میں نے ڈریکٹ الزام لگایا ہے میں اب آج الزام تک کھڑا ہوں صرف الزام لگایا ہے کہ میرے اس سارے جو کچھ ہوا ہے اس میں الیکشن کمیشن بھی ون افتی پارٹی ہے میری الیکشن پٹیشن میں لہٰذا الیکشن کمیشن کو اس معاملے میں کوئی اختیار حاصل نہیں ہے کہ وہ ایک الیکشن ٹیپنل جو ان سے جواب مانگ رہا ہے وہ اٹھا کر کہے نہیں جی یہ الیکشن ٹیپنل ہمیں پسند نہیں ہے اس لیے کہ انہوں نے آپ کو ایک بات بتا دوں غلط کام کیا ہے الیکشن کمیشن نے وہ بھی آج آپ کو بتا دوں کوئی نراز ہوتے ہیں تو خیر ہے کوئی کل تک غلط کام یہ کیا ہے کہ فارم فارٹی ایٹ اور فارٹی نائن جو کہ کنسولیڈیشن ہوتا ہے وہ کیا ہے بارہ تاریخ کو آرہو نے انہوں نے گیارہ کو سٹے دیا کہ کنسولیڈیشن پروسس اس سسپینڈڈ آرہو نے لکھے دیا پروسس آف کنسولیڈیشن اس پوسٹ پونڈ انہوں نے گیارہ کا نوٹیفکیشن ہے اور ووٹوں کی گنتی اور کنسولیڈیشن بارہ تاریخ کا ہے لہٰذا جس کے اوپر الزام ہو وہ اس کیس کا جج کیسے بن سکتا ہے جی اور آپ سوال کرتے ہیں دیکھیں پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ میٹر کوئی کسی کا ماتحط نہیں ہوتا کانسٹیٹوشن ادالت جو ہے وہ ماتحطی کا ڈیسین کر دی ہے اس میں الیکشن ٹرابنل لوٹیفائی ہونے کے بعد وہ فائنل آثورٹی ہے کہ جو بھی فیسرہ کرنا ہے وہ الیکشن ٹرابنل نے کرنا ہے تو لہٰذا ٹرابنل کی پروسیڈنگز کو الیکشن کمیشن کسی لحاظ سے انٹریفیر نہیں کر سکتا اگر ان کے کسی پروسیڈنگ سے وہی اگر اگریبڈ ہے اس کو لے کر کے وہ سپریم کورٹ جا سکتے ہیں لیکن وہ بھی فائنل آرڈر کو دوسری بات ریجسٹرار کے حوالے سے یہ ایک لیگل کوئسچن ہے جو کل ہم جواب دیں گے جب یہ غلط کام نہیں کیا ہوا انہوں نے تو ان کو کیا ڈر ہے ان کو چلانے دینا چاہیے الیکشن کمیشن کو کیا ڈر ہے اس لیے کہ الیکشن کمیشن کے اوپر ہمارا الزام یہ ہے کہ آپ ان کیسز کو نہ سنیں کیونکہ ہم آپ کے خلاف بھی گئے ہوئے ہیں اس میں کیونکہ تین الزام ہم نے لگائے ہیں ایک ہے تارک وزل چودری جو کٹ پتلی ناجائز امنے ہے جو ان کے بھی دوسرے ہیں دوسرا ہے ریٹرنگ افسار اس نے پریکٹیسز کی ہے اور تیسرا الزام ہم نے ان پر لگائے ہے کہ آپ نے بھی آپ کے اوپر آپ میرے ملزم ہو تو لہذا وہ الیکشن کمیشن کے پاس میٹر سبجوڈس ہے تو لہذا الیکشن کمیشن ان سے الیکشن ٹرابنل ان سے جواب مانگ رہا ہے تو الیکشن کمیشن خود ہی کہہ دے کہ آپ میرے سے جواب مانگتے ہو میں آپ سے جواب مانگ لیتا ہوں آپ کو بدل دیتا ہوں ایسا نہیں ہو سکتا یہ غلط ہوگا قانون کے برعکس ہوگا آئین کے برعکس ہوگا انڈیپینڈنس سبجوڈشری کے برعکس ہوگا اگر ایسا کیا تو ہمارے پاس سیبن او ایم اس کو چیلنج کریں گے اور پہلے بھی ہم چیلنج کر چکے ہیں آج ریٹ پٹیشن ہماری پینڈنگ ہے ہمیں امید ہے آج یا کل تک بھی ایسا ہو جائے گا دیکھیں ایک قانون سیکشن 151 موجود ہے مگر وہ ایکسٹریم ایسے سرکمسٹانسز ہوتے ہیں مثلا ایک جج کے پاس ایک ٹرائپنل ہے اس کے پاس پچاس کیس ہے اور دوسرے ٹرائپنل کے پاس دو کیس ہیں تو وہ بیلنس کرنے کے لیے ٹرانسفر ہو سکتا ہے لیکن وہ بھی چیف جسٹس کو ریکویسٹ کریں گے پھر نیا فیصل آ چکا ہے سلمان اکرم راجہ والے کیس میں وہ چیف جسٹس پر ٹرانسفر کرے گا آز خود ٹرانسفر کا افتیار نہیں ہے لیکن یہ تھوڑا ہو سکتا ہے کہ آپ اٹھا کر کے ریٹائر جج کو بٹھاؤ آئیں جی آجاؤ پھر جار لائنیں لکھوائیں ان کی پٹیشن ڈسپرس ایسا نہیں ہو سکتا دیکھیں یہ پہنوں نے فیصلہ کرنا ہے کہ کیا ٹرانسفر ہونی چاہیے یہ اپلیگیشن یا نہیں ہونی چاہیے ایک بات بتاؤں دیکھیں آپ سارے اس صافی میں اپنی کانسیجنسی کی اگر بات کروں ویسے تو سارا اس آباد آپ نے دیکھا ہوا ہے میری کانسیجنسی میں ہنڈر پرسنٹ آپ کے سارے میڈیا آسز ہیں آپ سارے ریپورٹرز یہاں موجود تھے انٹرنیشنل میڈیا بھی اس دن موجود تھا میرے ساتھ ساتھ چلتا رہا اور یہ پولنگ سٹیشنز میرے سامنے پرائم منسٹر ہاؤس کے اندر بھی تھا پرائم منسٹر ہاؤس جب کاکر تھا اس کے اندر یہ پریزیڈنسی کے ایمپلائیز پرائم منسٹر ہاؤس کے ایمپلائیز یہ اس ایریا کے ڈپلومیٹک انکلیف کے ایمپلائیز سب نے وہاں بورٹ ڈالا ان کو کہیں وہ ایک فارم فارٹی فائیب اوریجنل لے آئیں اس کو ویریفائی کرا لیتے ہیں اس پر پورا فیسرہ کرا لیتے ہیں بہت بڑی لیڈ سے میں یہاں سے بھی جیتا ہوں جو تمہارے اپنے کٹ پتلی وہاں تم نے بٹھائے ہوئے تھے اگر وہاں سے میں جیت کے آئے ہوں تو خدا کا خوف کرو بس کرو اپنے گھر سے یہ آ رہا ہے اور ہر پولنگ سٹیشن اور ہر یونین کانسل سے آ رہا ہے اور اگر بیمانی کا آپ نے تمغہ سجانا ہے تو بیمانی کب تک چلے گی یہ نسلوں تک جائے گی آپ کے ساتھ یہ بیمانی عظم ہونے والی نہیں ہے انسان کا اگر زندہ ضمیر ہونا میں خدا کی قسم اٹھائے کہتا ہوں ایسی اس طرح کی اگر نمبرداری سے یا اس طرح کے اقتدار سے میں سمجھتا ہوں اس سے مر جانا بہتر ہے وہ ٹیپنل سے بھاگ رہے ہیں صرف ایک بات سے تاکہ فارم نہ جمع کرانا پڑے اصل مسئلہ یہی ہے اس لیے تو بھاگ رہے ہیں یہاں وہ شلٹر لینے آئے ہیں یہاں ان کو چھاؤں نظر آتی ہے ہم سپریم کورٹ تک بھی جائیں گے آخری دم تک جائیں گے ہم پوری لڑائی لڑیں گے ہم عمران خان کے فالورز ہیں ہم آخری گین تک لڑنا جانتے ہیں اور لڑیں گے اور حق کے اندر جو طاقت ہوتی ہے نا وہ جھوٹ اس کا مقابلہ نہیں کر سکتا